اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیرین کے ساتھ ہوں تو آج میں آپ کو ایک کیوٹ سی پیاری سی بہت اچھی چیز دکھاتی ہوں اس سے پہلے آپ سامنے پوتے پہ دیکھیں کتنے زبردہ سپول لگے ہیں باہر کی یہ تو رونک ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی درگیں وہ تیز ہواوں کی وجہ سے وہ گر گئے ہیں اور یہاں پر بھی ماشا اللہ سے کافی زیادہ لگے ہیں یہ بہار اور پودوں کی اچھی کیر اور فرٹی لائزر کا کمال ہوتا ہے ماشا اللہ سے زبردہ سپول لگے ہیں مون کاٹو پودے خراب کرو تم یہ ابھی بالکل نیچے سے آیا کیونکہ ہم نے اس کو باقی جو مانو ہے اس سے لیدہ رکھا وایا بتاتی ہوں وہ بھی کیوں رکھا وایا اور ابھی یہ بالکل میر ساتھ اوپر آ گیا نیچے تھا اس کو نیچے کیا ہوا تھا یہاں پر بھی ہمارے پودے دیکھ لیں کافی ہریالی ہو گئی ہیں یہاں سے میں نے پتے توڑ کے ریبٹس کو ڈالے ہیں کافی اونچی ہوگی ہے بیل انگوروں کی اور یہاں پر بھی کافی ہری بڑے ہو گئے ہیں کافی ہریالی ہو گئی ہے اور یہ جلا کے اندر ہریالی ہریالی ہو گئی ختم پودے نہیں توڑو یہ دیکھیں جی یہاں پر ایک پالک کا پودے لگایا تھا وہ گچھا جو بھی ہوتا ہے اور یہ اس نے توڑ دیا ہے کیونکہ یہ موجوں میں ہے یہ آتا ہے پودے خراب کر جاتا ہے اپنی مدی سے پھر چلا جاتا ہے تو کوئی اس کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کے باسے ہمارے ریبٹس بھی آج کل باندھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ریبٹس کو پھگڑ لیتا ہے تو ایک دعا ریبٹس کے پاس سلتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ریبٹس ٹھیک تھا بچارے باندھ صرف اور صرف مون کی برہ سے اب آپ کو دکھاتے ہیں کوئی چیز جو میں نے آپ کو دکھانی تھی تو چلتے ہیں ہمانو کی طرف سپرائز ہمانو کی طرف یہ دیکھیں کہ کدھر سے نکلی ہے پاگل یہ ہماری لوسی بلی یہاں پہ بیٹھتی ہوتی اب سارے بائی سالے گئے ہیں اس پر اپنا غصہ تو آ رہا ہے اور یہ ہماری مانو جندی مانو اور ابھی آپ کو سپرائز دکھاتے ہیں یہاں پہ کیوٹ کیوٹ سے بچ سے ماشاءاللہ سے میرے ہاتھ سٹھنڈے یہ دیکھیں جی اب ان کی آنکے بند ہیں اب جو جمار رہے ہیں شور کار رہے ہیں اس کی آنکے تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی ہیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارے مانو کے بچے تقریباً ساتھ آٹھ دن کے ہو گئے ہیں ان کی بھی آنکے تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی ہیں کسی کی وائٹ وائٹ کی تھوڑی کھلی ہوئی ہیں اور باکیوں کی تکریباً بند ہیں اور یہ مارے تین بچے مانو نے تکریباً ساتھ دن کے ہیں اس پہلے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پاتا تھا کہ مارے مانو نے یہاں پر بچے دی ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں اور بدا نہیں کر کیا رہا ہے تو کیوٹ کیوٹ سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا موائٹ ہے اس کا موائٹ ہے اس کا موائٹ ہے تو واپس آپ دیکھیں مانو کو کوئی پڑھانی کہ میرے بچوں کو کوئی چھیڑ آئے ہیں کدر گئی دیکھیں کوئی اس کو آنیا کہ میرے بچوں کو کوئی چھیڑ ہیں تو یہ دون آپس میں لڑائی کرتے ہیں اس لئے ہم نے ان کو علیدہ کر دیا سوچی کیا کھا رہی ہو تو ابھی ہم نے بچوں کے نیم مقیرہ نہیں رکھیں پہلے مانو کو تلوسی اور چھوٹے والے کرنے دوسرے اس کا جیس پر تھا اب ان کے نیم مقیرہ رکھنے ہیں کدر کدر آوارا موالے آج موسم ٹھنڈا تھا اس لئے یہ ایک روم میں بند تھے سارے ابھی یہ نکلیں باہر کیونکہ بارش بگر آ رہی تھی ساتھ ساتھ موسم ٹھنڈا موسم ٹھنڈا موسم ٹھنڈا میرے مانو گزے والی ہیں لیکن مانو کے بچوں کو چھڑتے ہیں اس لئے اس لئے مانو بہت اچھی ہے مانو کوئی پرواز بھی نہیں کہ اس کے بچوں کو چھڑھ لیں جب ہم لوگ کیٹس کو روم سے بائی نکلتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے چھوٹے سے پنجھرے شامدے بند کیا باہتا ہے اب دیکھیں جی اپس ان کی خوشی ہیں یہ صحیح ہے اس کے ساتھ کھلتی دے گی دودھر نہیں جائے گا مون بھی دودھر نہیں جائے گا یہ کیا کرتے ہیں دوسرے لوگوں خمسائیوں کے گھر جا کے نہ تنگ کرتے ہیں یہ واپس ہے نا دونی سے نا ابھی اس وقت مون نیچے سلا گیا اور شور کر رہا ہے اب پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا بہت بتمیز جانور رکھے ہوئے ہم دون ہیں ابھی میں برجیس کے پاس چاہتی ہوں برجیس کے بچے وغیرہ دکھاتے ہیں آپ کو جو کہ کافی دن سے نہیں دکھائے تھے اور ان کے پاس اللائٹ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں دی ماشا اللہ سے ان کے بچے کافی بڑے ہو چکے ہیں اور شاید دینے ٹھانڈ لاغ رہی ہے تھوڑے تھوڑے پھولے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک مار پاس اس ویل اپیار یہ دیکھیں دی ماشا اللہ سے کالا بچے اس کا تو بلو ہوگا اپنی ماما جیسا جو مائت ہوتی ہے اس جیسا اور باقی دو ہیں مائت لانے ہیں پہنے کیسے ہوتے ہیں اور گل پہری اس کیج میں جو انہیں رکھے ہیں وہ مائت پاس ماشا سے دونوں ہی توتے ہیں یہاں پہ یہ مائت پاس دونوں توتے ہیں اس ویسے ان کا کوئی انڈے بھی نہیں آئے ان کے بچے بھی نہیں ہیں نیکسٹ وہ برا میں پاس لاسپ کیج جس کے بچے جو اپنے انڈے خود ہی پھینک ہوئی تھی اس کے بچے بھی چکر لکی ہیں ماشا اللہ سے ایک چوز ہے اور اس کے باقی انڈے کاؤں گے اس کا کیج بہت زیادہ گرد ہے اس نے چاپانچ چیز انڈے دی ہوئی تھی خود ہی گرا دیتی تھی اور اب ایک ہی چوز ہے پتہ نہیں ابھی اس سے ایک چوز ہے کیا ٹھیک سے کرے گی یا نہیں اور وہاں پہ وہاں پہ تو ایسی فضود مینڈے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہی مستدے گا تو یہ تھے مالے پرجیز تو بس لیتی ماری آج کی ویڈیو اس کے ساتھ موی ویڈیو مینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ یہ دیکھینہ کاؤں 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 کاؤں